اللہ میں اقبال نے اس نظم میں جو مسلمان مانگس ہیں جو کہ خانکہ میں رہتے ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اقبال کہتے ہیں رمض و ایمہ اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن قم بی اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانکہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن مین میسج یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمن جیسے پیشوہ رہ گئے ہیں اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں سیری اور کھری بات کرتا ہوں اور ادھر ادھر گھما کے بات نہیں کرتا اللہ کے حکم سے جو کہتے تھے اٹھو اور عمل کرو اللہ کا نام بلند کرو وہ تو اب چلے گئے اب جو خانکہوں میں رہ گئے ہیں یا تو مجاور رہ گئے ہیں یا گورکن مجاور کہتے ہیں خانکہ کا خادم گورکن کہتے ہیں قبر کھودنے والا رمز و عیمہ اشاروں میں بات کرنا موضوع مناسب سخن سازی باتیں بنانا فن ہنر قم بیزن اللہ اللہ کے حکم پر اٹھ کھڑے ہو رخصت ہو گئے مر گئے مجاور خانکہ کا خادم گورکن قبر کھودنے والا مجاور